بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہی ہیں اجازن ساری فوڈ سیکررز اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادرک لیسن کا پیسٹ کس طرح بنایا جاتا ہے کونسی ایسی گلتی ہیں جو نورملی لوگ کرتے ہیں اور ان کا درک لیسن کا پیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ اب نہیں ہوتا اور وہ خراب ہی یوز کرتے رہتے ہیں کونسی خاص باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کونسی ٹپس اور ٹرکس ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تین بنانے کی طریقے ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان کو چھیل کے دھو کے اس کے بعد آپ نے ان کو ڈرائی کر لینا ہے جیسے مطلب آپ ان کو پنکھے کے نیچے رکھتے ہیں یا ویسے روم ٹپریچر میں رکھتے ہیں یہ ڈرائی ہو جائیں گے ان کے اوپر نمی نہیں ہونی چاہیے پانی نہیں ہونا چاہیے اور جس برتن میں آپ نے اس کو رکھنا ہے بعد میں وہ بھی خوش گونا چاہیے چلیں جی اب یہاں پہ ان کی مکسنگ کے لیے ہم ککنگ آئل یوز کریں گے پانی کا استعمال نہیں کریں گے دیکھیں ایک ہوتا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ جس میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے دو تین یا زیادہ سے زیادہ چار دن کے اندر یوز کر لینا ہوتا ہے پھر کوئی پرابلم نہیں لیکن یہ جو ہم بنا رہے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ اس کو آپ دو مہینے تک یوز کر سکتے ہیں فریز کیے بغیر تو اس کی خاص باتیں یہ ڈرائے ہونا چاہیے خوشک ہونا چاہیے اور ایون آپ کے ہاتھ بھی بلکل خوشک ہونے چاہیے اب آپ کیا کریں گے جوسر مچین جس میں ہم ملک شیک بناتے ہیں یہ اس کام کے لیے بیسٹ ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ ایک پیالی میں نے لیا ہے لیسن اچھی طرح سے چھیل کے ان کو میں نے ڈرائے کر لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو جگ ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے ڈرائے کر لیا تھا اس کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہو گیا تو ان باتوں کو آپ نے اچھے سے نوٹس کرنی ہے سیم کونٹیٹی میں میں نے ادرک لیئے اور وہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل ڈرائے ہے اور یہ ایسے گرائنڈ نہیں ہوگا اس کا پیسٹ نہیں بنے گا اس میں ہم یہ کوکنگ آئل آئیڈ کر دیں گے پورے کا پورا ایک کپ جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں ایک پیالی وہ تھی ایک پیالی وہ اور اتنا کوکنگ آئل کے یہ آپس میں مکس ہو جائے اجھا یہاں پہ خاص بات یہ کہ کوکنگ آئل کا کوئی پرابلم نہیں آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سٹارٹ میں ہم جب مسالہ بناتے ہیں بھونتے ہیں تب ہی یہ ایڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی آئل ہوتا ہے اس کے اندر بھی آئل ہے تو کوئی ٹینشن نہیں کم یا زیادہ ہو جائے یہاں پہ آپ کی مشین شاید رک جائے اور کام نہ کرے تاکہ یہ اچھے سے گرائنڈ ہو سکے بلینڈ ہو سکے اچھا ایک طریقہ تو یہ ککنگ آئل اور ڈرائی کرنے والا ہے دوسرا طریقہ ہے پانی ڈال کے آپ بنا لیں وہ چار دن تک چل جاتا ہے اس سے زیادہ چلائیں گے خراب ہو جائے گا تیسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی میں بے شکیا ایسے اس کو بنا لیں اور اس کو آئس کیوبز جو ہوتے ہیں جس میں ہم برف جماتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز اس میں آپ اس کو فریز کر کے رکھ لیں وہ بھی دو تین مہینے نکال جاتا ہے لیکن وہ مجھے اتنا میتھرڈ پسند نہیں یہ میتھرڈ جو بیسٹ ہے میں وہ آپ کے لئے لے کے آئے ہوں تو گرائنڈ کر لیا ہے میں نے اچھے سے اب اس کو نکالتے ہیں اب یہاں بھی دو تین اہم باتیں یہ سپیچولا دیکھیں چمچ بلکل ڈرائے ہے پانی نہیں ہے اس کے اندر اور نیچے جو بال ہے اس کے اندر بھی پانی کا ایک بھی کتھرہ نہیں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پہ نکال رہا ہوں ایک ایئر ٹائٹ جار لینا ہے مطلب ایک ڈبا جس کے اندر ہم مختلف چیزیں رکھتے ہیں سیو کرتے ہیں وہ بھی خوشک ہونا چاہیے افکورس آپ نے اس کو اس کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کو آنکھیں بند کر کے آپ دو مہینے تک یوز کریں اس کو کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ تو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی سکھایا تو جناب چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک نام ہوتا ہے اور ہماری خونس لافزائی ہوتی ہے وڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گیا پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اجازن ساری کے اجازت دیجئے اگلی ویڈو تک اللہ حافظ